اس وقت وزیر خاجہ خاجہ آصف سینٹ میں اظہار خیال کریں باقی سینٹر فرطولہ بابر صاحب نے کہا کہ میں نے آن ویٹنگلی کوئی بات کیا ہے جو فوجی جرنیلوں کے بارے میں جو امریکہ کے جنہوں نے افغانستان میں جنگ لڑی ہے میں نے وہ آن ویٹنگلی نہیں لکھی گی میں نے وہ ویٹنگلی کی گئی ہے اس لیے میں صرف کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ آئے آئے ویری سنسیرلی ان سیریسلی بلیو کہ امریکہ کی جو اس پالیسی کا دھانچہ جو تیار ہوا ہے یا جو کنسٹرکٹ ہوا ہے اس پالیسی کا جس کو ساؤتھ ایس ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا جو بھی اس کو کہتے ہیں لیکن وہ ایکچولی وہ پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے متعلق ان کی پالیسی ہے اس کو بنایا ہے ان فوجی جرنیلوں نے جنہوں نے افغانستان میں پچھلے پندرہ سال میں حضیمت اٹھائی ہے اور اس بیگیج کے طاعت یا اس مائنڈ سیٹ سے میں نہیں سمتا کہ کوئی ابجیکٹیو پالیسی جو ہے نہ وہ بن سکتی ہے میں نے یہ باتیں جو ہیں امریکہ میں بھی کی میں نے یہ باتیں سیکرٹری ٹیلرسن یہاں بھی آئے ان کے سامنے بھی کی میں نے وہاں بھی کی اور میں یہ باتیں یا ایک قصور وار ٹھرا کے ان کی جو ناکامی ہیں اس پہ تو میں نے یہ بات جو ہے میں فرد اللہ باور صاحب کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات پہلے بھی ویٹنگلی کی تھی اب بھی ویٹنگلی کر رہا ہوں ان ویٹنگلی خدا نخواستہ نہیں میں نے کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی یہ اپلائے ہونا چاہیے بلکل انہوں نے درست فرمایا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ اپلائے ہونا چاہیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ یہ ضرور یہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فورن پالیسی جس پلیٹ فارم پر ڈسکس ہو رہی ہے جس میں نمبر وان تو یہ پلیٹ فارم ہے جس پر میں اس وقت خیالات کا اظہار کر رہا ہوں یا نیشنل اسیمبلی ہے یا پھر سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس وقت ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کے پلیٹ فارم پر ڈیویلپ ہو رہی ہے تو لیٹ می آشور ہیں کہ یہ ایولوشن کے ساتھ جو ہے یہ پالیسی فریم ورک ہو رہی ہے کوئی اس کا کوئی سول چارج کسی ایک ادارے کے پاس نہیں ہے یہ ایوالو ہو رہی ہے کنسلٹیشن پروسس کے تحت چاہے وہ اس فلور پر کنسلٹیشن ہو رہی ہو یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کنسلٹیشن ہو رہی ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ اچھے وقت آ چکے ہیں اور مزید اچھے وقت آئیں گے سعود مجید صاحب نے جو ہے وہ سی پیک کی بات کی اس حوالے سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ ایکانومی جو ہے امپروو ہونی چاہیے پھر سینٹر سلیم زیا صاحب نے بھی یہ بات جو ہے کہ کہا کہ پاکستان is not a banana republic اور یہ جو ڈکٹیشن جو آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے یا جس قسم کا لہجہ انہوں نے اپنایا ہوئے وہ unacceptable ہے انشاءاللہ میں بلکل ان کی بات سے تفاق کرتا ہوں جو بھی sentiment ان تمام تقاریر سے سامنے آیا ہے میں اس سے سو فیصد جو ہے بلکل اگری بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی تعمیل بھی کریں گے جہاں کہیں پہ کوئی gaps ہیں یا مزید improvement کی ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے کی جائے گی and let me assure the house کہ any any foreign policy issue جو آپ raise کریں گے یا جس پہ آپ guidance دیں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی پاکستان کی policy ہوگی اسی انہی principles پہ یا انہی اصولوں پہ یا اسی جو discussion ہے جو ان houses میں ہوگی یا committees میں ہوگی اسی پہ مبنی ہوگی کسی بیرونی طاقت کے مفادات کے تحت جو ہے اس policy کو shape نہیں دیا جائے گا پاکستان کی جو integrity ہے پاکستان کی جو solidarity ہے پاکستان کا جو عزت اور وقار ہے اور مفادات جو ہمارے economic مفادات ہیں ان کو مجھے نظر رکھ کے اس policy کو frame کیا جائے گا انشاءاللہ thank you موسیقی